اسلام علیکم دوستو میں محمد دستان آج ایک نئے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج اس ویڈیو میں میں کسی پودے کے بارے میں بات نہیں کروں گا آج اس ٹپک پر میں بات کروں گا وہ ہے ایوپو ٹرانسپیریشن یعنی ایوپو ٹرانسپیریشن ہمارے محول کو کس طرح مویسٹ بناتے ہیں یعنی نمیدار بناتے ہیں تو ایوپو ٹرانسپیریشن سے مراد کیا ہے ایوپو ٹرانسپیریشن جو انسی ہے وہ کسی بھی جگہ پر پانی کھڑا ہو یا ہم گھیلے کپڑے جو ان سے تاروں پر ڈالتے ہیں تو وہ جو ان کے اندر پانی ہوتا ہے وہ ہوا میں ایوپو ٹرانسپیریشن ہو کے چلا جاتا ہے تو وہ نمی کا باعث بنتا ہے ہوا میں اس کے علاوہ جتنے بھی پودے ہیں ان میں ٹرانسپیریشن جو انسی ہے یعنی پودوں سے جب پانی کا اخراج ہوگا اسے ہم کہیں گے ٹرانسپیریشن تو جتنا بھی پانی پودوں سے نکل دا ہے وہ ٹرانسپیریشن ہے اور وہ ہم محول میں نمی کا باعث بنتا ہے اب ہم جس طرح تیزی سے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں ڈی فوریسٹریشن ہو رہی ہے نمی ہمارے محول میں بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ہیٹ ویوز جو ہیں گرمی بڑھ رہی ہے اور ہیٹ ویوز کی وجہ سے آئے دن جو گرمیوں کا موسم آتا ہے تو کئی لوگ جو ہیں وہ ہیٹ سٹوک کی وجہ سے مرتے ہیں یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور ہمارے محول کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ٹرانسپیریشن کی کافی ضرورت ہے جو صرف زیادہ پودے لگانے سے ہوگی ہمیں ایفوریسٹریشن یعنی کہ جنگلات کو زیادہ سے زیادہ اگنے کے لیے یعنی جنگلات کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے تو ایوپریشن تو آپ نے کافی جہاں دیکھی ہوگی آپ کپڑوں میں دیکھ لیں یا آپ نے کوئی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے باہی تو وہ بھاپ کی صورت میں اڑتا ہے یا آپ پانی کو ابال لیں تو وہ تیز ایفوریشن ہوتی ہے ٹرانسپیریشن کو ہم دیکھنے کے لیے کیسے ٹرانسپیریشن ہوتی ہے ہمیں پریکٹیکل پر فارم کریں گے ایک چھوٹا سا پروسیس ہے پریکٹیکل وہ ہم کریں گے کسی بھی ایک درخت کے اوپر ہم ایک پولیثین شاپر جونس ہے وہ ہم اس کے پتوں کے اوپر باندھیں گے تاکہ جو پتوں سے ٹرانسپیریشن ہو رہی ہے وہ باہر محول میں جانے کے بجائے اس شاپر کے اندر ہی رہے جو کہ پانی کے کتنوں کی طرح اس کے اوپر اکٹی ہو جائے گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو پتے ہیں ان سے ٹرانسپیریشن ہوتی ہے پانی نکلتا ہے اور وہ ہمیں شاپر کے اوپر نظر آجائے گا تو چلتے ہیں ہم اپنا یہ پریکٹیکل پر فارم کرتے ہیں تو پریکٹیکل پر فارم کرنے کے لئے ہم اس جگہ پہ اپنے آگے ہیں ہوسٹل کے اندر ہی یہ ہمارا ہوسٹل ہے تو یہاں پہ یہ نئے پودے لگائے گئے ہیں اس کے اوپر ہم ٹرانسپیریشن دیکھیں گے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ٹرانسپیریشن جانسے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے تین قسم کی ہوتی ہے موسلی ٹرانسپیریشن ہوتی ہے ایک تو پتے کی اتیا ہے موسیقیو ٹرانسپیریشن تو چھال کے لئے ہوتی ہے جو لینٹیسل اور كیوٹیسل ترانسپیریشن ہوتی ہیں تو ٹرانسپیریشن کو پہ فارم کرنے کے لئے ہم دیکھیں گے اس کے لئے ٹرانسپیریشن کے جو ٹرانسپیریشن کا کے لئے تیز ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہے وہ کن کن چیزوں پہ اثر ایک کن چیزوں کی ہوزی ہے ایک تغیر زیادہ communist مرد درجہ حرارت کافی زیادہ ہو تب ٹرانسپریشن زیادہ ہوگی دوسرا ہوا جن سے اگر تیز چلتی ہے یا کم چلتی ہے اس کے علاوہ پانی اگر پودر کو زیادہ دیا ہوگا اس کی جڑنہ میں کافی پانی ہے تو ٹرانسپریشن زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر روشنی کافی زیادہ ہے بادل وگرانی ہے سورج نکلا ہوئے اچھا تو تب اس کی ٹرانسپریشن ایڈیونس ہے وہ زیادہ ہوگا اگر ہمیڈیٹی ہوا میں پہلے بہت زیادہ نمی ہے تو پھیر بھی ٹرانسپریشن ریٹ کم ہوگا اگر کم ہمیڈیٹی ہے یعنے برسات کے موسمے میں موصلی زیادہ ہمیڈیٹی ہوتی ہے بہت نمی ہوتی ہے ہوا میں تو اس وقت سے ٹرانسپریشن ریٹ کم ہو جاتا ہے مگر گرمیوں کے موسمے جیسے ابھی گرمیاں سٹا شروع ہوئی ہیں تو ان موسمے میں ٹرانسپریشن ریٹ بہت زیادہ آتا ہے تو ابھی ہم ٹیکٹیکل پر فارم کرنے کے لئے یہ شاپر ہو رہا ہے جو پولیتھین بیگ ہے اس کو ہمیں ایک شاپ کے اوپر لگا ہے شاپر لگا کے ہم اس کو باندھ دیتے ہیں تو شام تک جو انسا ہے وہ ٹرانسپاریشن ہمیں نظر آئے گی دروپ لٹس کی صورت میں اس شاپر کے اندر اب ان پتوں سے جتنی بھی ٹرانسپاریشن ہوں گی وہ اس شاپر کے اندر ہی رہے گی تو ہمیں شام کو اس کے اوپر جو پانی کے ڈروپ لٹس ہیں وہ نظر آ جائیں گی ٹرانسپاریشن کے لئے جہاں ہم نے پریکٹیکل پر فارم کیا تھا اسے لگے ہوئے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں تو دوپہر کے وقت ہم نے یہ لگایا تھا پریٹس تو تو کافی زیادہ گرمی کے واسے دیکھیں ٹرانسپاریشن کی جو پانی کے ڈروپ لٹس ہیں پانی کے کتری اس پورے پلانٹ کے شاپرا پو لٹھن بیک اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں یہاں تک یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں پانی جو انسا ہے وہ نیچے یہ دیکھیں یہ اکٹھا ہو گیا ہے یہ پانی کے ڈروپ لٹس ہیں یہ نیچے آ رہے ہیں یہاں سے بھی نیچے آ رہے ہیں نیچے آ کے پانی اکٹھا ہو رہا ہے مطلب کہ ٹرانسپیریشن جو ان سے پانی کا واقعی ہی لاؤس ہوتا ہے پانی جو ان سے وہ نکلتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹرانسپیریشن کا جو پریکٹیکل ہے وہ اچھا لگا ہوگا آپ کو اس ویڈیو سے ٹرانسپیریشن اور ویپریشن کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ٹرانسپیریشن کے ویپریشن کو جان سکیں شکریہ